آٹھ لاکھ تیس ہزار سے زائد میچ فیس لینے والوں سے کیا کوئی سوال کرے گا کہ آپ نے میچ کب جتوانا ہے کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ شاہین افریدی کو باہر بٹھائیں کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ بابر آزم کی جگہ پر صحیح زیادہ فرحان کو کھلائیں کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ محمد حریرہ کو چانس دیں شاید اس کا جواب نہ ہے دوستو بنگلہ دش کی ٹیم میں پاکستان کو پاکستان کے گھر میں گس کے دس وقتوں سے ہرائی ہے پہلی بار بنگلہ دش کی ٹیم پاکستان سے جیتی ہے ٹیسٹ میچ میں اور پاکستان کو گھر میں ہرانے والی دس وقتوں سے پہلی ٹیم بن گئی ہے بنگلہ دش ہے پاکستان کے مبین اب تک چودہ ٹیسٹ میچز ہو چکے ہیں جس میں سات اوے میچز ہوئے ہیں جو بنگلہ دش میں سات میں سے چھے پاکستان نے جیتے ہیں ایک ڈڑا ہوا تھا پانچ پاکستانی کنڈیشنز میں ہوئے ہیں پانچ پاکستان نے جیتے تھے لیکن یہ چھٹا میچ پاکستان ہار چکا ہے جس کا ذمہ دار کون ہے پوری کی پوری ٹیم ہے پوری کی پوری ٹیم ہے جس میں کنگ ہے جس میں کپتان شان مسود ہے جس میں آپ کے شاہین شاہ فریدی اگل آپ کے محمد رزوان آپ کے سو شکیل اور دوسری ٹیم میں دیکھ لیں یار ہے کون دوسری ٹیم میں کون ہے ایک مشفیق الرحیم نے آپ کو لالے دکھا دیئے بنگلہ دیش کی ٹیم یہ وہ ٹیم ہے جو یکم اگس کو میرپور میں جاتی ہے ٹریننگ سیشن میں حصہ نہیں لے پاتی ان کے حالات کی وجہ سے وہ پاکستان میں آ کے ٹریننگ کرتی ہے اور پاکستان میں ٹریننگ کر کے آپ کے موں پر تمہچہ مارتی ہے دوسری بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان کو ہرایا شاید یہ جو ہار ہے پاکستان کو جس طرح سے پاکستان ہارا یہ صدیوں یاد رکھی جائے گی بنگلہ دیش کی ٹیم نے جس طرح سے آپ کو ہرایا ہے آٹھ لاکھ اٹھتیس ہزار سے زائد روپیز ہے ایک میچ ایک ٹیسٹ میچ کی فیز اراؤنڈ ایک کروٹ سے زائد روپیز ان گیارہ کھلاریوں کو ملنے ہیں جنہوں نے یہ ٹیسٹ میچ ہارا ہے اس ٹیسٹ میچ ہارنے کے بھی اتنے ان کو پیسے ملے ہیں تو کیا ان کو یہ کہنا چاہیے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتی ہوگی ہم سے کھیلا نہیں گیا تو ان کو بولیں یہ جو میچ فیز آپ لے ہیں یہ پی سی بی کو یا افیشیل ہی آپ میڈیا پہ جا کر بولیں کہ ہم میچ فیز نہیں لیں گے کیونکہ ہماری پرفارمس ہی نہیں ہے ہم اس طرح سے کھیلے ہی نہیں ہیں ہم نے اچھی پرفارمس نہیں دی تو ہم اس کے حق دار ہی نہیں ہیں لیکن آپ نہیں بولیں گے کیونکہ آپ کو میچ سے زیادہ پیسے پیارے ہیں آپ سب کو پیسے پیارے ہیں دوستو پاکستان ٹیم بہت گندی آرہی ہے یہ لاس جو اگر بات کرو جنوری دوزار اکیس سے لے کر آج تک تین سال ہو گیا آپ اپنی ہوم کنڈیشن میں نہیں جی سکے تین سال ہو گیا ہوم کنڈیشن میں نہیں جی سکے اسٹریلیا میں آپ اس سے پہلے تین ٹیس میکچز کے لئے ہیں تینوں کی تینوں ہوا رہے ہیں الحمدللہ یہاں میں بنگلہ دیش میں آپ ہار گیا ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کم بیک کریں گے کم بیک کریں گے مہدی حسن یار کون ہے مہدی حسن سیونٹی 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 رنز کرتے ہیں وکٹے لے جاتے ہیں ہمارے کوچز کہتے ہیں ہمارے کپتان صاحب کہتے ہیں کہ جو وکٹ تھی وہ بولر والی نہیں تھی اور ہمارے جو بیٹس میں آنا ہے وہ ان کے سامنے ایک گھنٹہ بھی نہیں ٹھائر پاتے آپ کی اتنی اوقات ہے آپ کہتے ہیں کہ وکٹ بولنگ کو سپورٹ نہیں کر رہی اور دوسری جانب ان کے بولر آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے دوستو پاکستان کرکٹ بولر کو جو یہ شکست ہوئی ہے یہ شاید صدیوں تک یاد رکھی جائے گی آپ صاحب زیادہ فرحان تین سال سے ڈومیسٹک میں اس نے پرفارمس دی ہے وہ صاحب زیادہ فرحان کی میڈیا ٹاگ میڈیا کونفرنس آپ سنیں اس میں وہ کہہ رہا ہے میں بھی اس ملک کا بیٹا ہوں میں بھی پاکستانی ہوں تین سال سے پرفارمس دے رہا ہوں میرا کیا قصور ہے میں بھی ملک کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں لیکن آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں کنگ ہیں آپ کی ٹیم میں ایگل ہیں آپ کی ٹیم میں ریزوان ہے آپ کی ٹیم میں شان ہے آپ کو کیسے بھئی چانس ملے گا آپ کو جگہ نہیں ملے گی آپ کہیں اور چلے جائیں وہاں پہ جا کر کھیلیں محمد حریرہ کو آپ سری لنکا میں بھی کیری کرتے ہیں لیکن آپ اس کو ادھر بھی چانس نہیں دیتے اور ادھر بھی چانس نہیں دیتے تو دوستو کلم لاکر ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا گصہ لگے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو لگی تھی کہ آپ سینئرز کو بٹھا رہے ہیں کن کے ساتھ کھیلیں گے بھائی ان سینئرز کے ساتھ آپ نے کیا جیت لیا ہے مجھے بتائیں کیا جیتا ہے آپ نے گزشتہ دو تین سالوں میں آپ نے کون سی بڑی سیریز جیتی ہے کون سا بڑا میگا ایونٹ جیتا ہے مجھے بتائیں اگر آپ نے ان کو چانس نہیں دینا اگر آپ نے صاحب زیادہ فرحان کو چانس نہیں دینا حریرہ کو چانس نہیں دینا ابراہر احمد جیسے سپینر کو یار مسلسل کیری کر رہے ہیں کھلا نہیں رہے کب چانس دے گے خدا رہا ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں چھوڑ دیں میچ فیس پیسے آ رہے ہیں آٹھ لاکھ سے زائد میچ فیس یہ لے رہے ہیں اور وہ میچ فیس کہاں سے آ رہی ہے آپ سب کو پتا ہے کہاں سے جا رہی ہے تو دوستر پاکستان ٹیم کی یہ جو پرفارمس یہ جو پتیٹک پرفارمس ہے اس پہ کچھ نہیں کہیں گے آپ کے مطابق کون کون سیس آپ لے رہے ہیں جس کو ٹیم سے ڈراب کرنا چاہیے جس کو اگلا جو ٹیس میں آ چاہیے اس میں بھی نہیں کھلانا چاہیے اس کو پرمنٹلی ٹیم سے ہی فارق کرنا چاہیے آپ کس پر کیا رہا ہے کمنٹ کی صورت میں لازمی بتائیے گا